یہ جو سالگیرہ ہے یا اس طرح کی جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں مجھے کسی نے کہا کسی خاتون میریٹ خاتون ہے ان کا میسیج آیا انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں بیوی بھی اپنی سالگیرہ نہ منائے شادی کی کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں اس میں خوشی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں تو منائے گے اس بات کو تو انہوں نے کہا یہ خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ ایک سال ہمارا خیر و آفیت کے ساتھ گزر گیا نہ طلاق ہوئی نہ جھگڑے ہوئے چل ہوئے بھی تو چھوٹے موٹے ہوئے اور الحمدللہ ایک سال خیر و آفیت کے ساتھ ہمارا گزر گیا آپ اس خوشی میں ہم کیا کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے یہ خوشی ہے بات آرہی ہے سمجھ میں اسی طرح سالگیرہ میں بھی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں چالیس سال کا ہو گیا تو چالیس سال خیر و آفیت کے ساتھ گزر گیا اب اگر ہم خوشی مرا رہے ہیں تو کیا ہے اس میں یاد رکھو جو چیز گزر جاتی ہے نا وہ تو گزر گئی خوشی میں گزرے یا غم میں گزرے خوشی یا غم ہمیشہ آئندہ کی چیزوں کو سوچ کے ہوتا ہے پچھلی چیزوں کو سوچ کے نہیں ہوتا ہوں مثال سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ دیکھو ایک پھانسی کا مجرم ہے پچھے سال ہو گئے اس کو جیل میں وہ فرس جنوری کو جیل میں آیا تھا کب آیا تھا پچھے سال کے بعد فرس جنوری دوبارہ آئی اب اسے یہ کہا گیا کہ تمہارا پچھلا پچھے سال بڑے اچھے گزرے ہیں تمہیں کھانا بھی ملا پینا بھی ملا اور تم لٹکائے نہیں گئے تم لٹکائے تمہیں پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا لیکن اگلی فرس جنوری کے آنے سے پہلے پہلے تم لٹک جاؤ گے وہ پچھلے پچھے سال کو دیکھے گا یہ اگلے اگلے ایک سال کو دیکھے گا وہ کہے گا پچھلے پچھے سال تک اگر نہیں لٹکا اس خوشی میں اللہ کی خسم میں کیک نہیں کھاؤں گا نہ میں سالگیرہ بناوں گا کہ پچھے سال تک میں کیا ہوا نہیں لٹکا وہ مجھے سب کچھ ملا کھانا بھی ملا پینا بھی ملا میں اگلے دیکھ رہا ہوں کہ لٹکنے کا ٹائم آ گیا ہے اور ایک مجرم وہ ہے پچھے سال تک اس کو ذہنی تورچر کیا گیا کئی بار پھانسی کے پھندے بھی لے جائے گئے بس تو اب لٹکے گا اب لٹکے گا اور اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ لٹک جائے گا بھارا لکلے گا نہیں یہاں سے مارا بھی گیا پیٹا بھی گیا اس کو بہت ذہنی تورچر کیا گیا اور اب آ کے اس کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگلی فض جنوری سے پہلے پہلے آپ کیا ہو جاؤ گے رہا ہو جاؤ گا اور واپس اپنے گھر ہسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو تو ان دوروں میں خوش کون ہوگا پہلا یا دوسرا بھئی دوسرا خوش ہوگا حالانکہ اس کے تو پچھے سال کس میں گزرے ہیں ٹینشن میں ہی گزرے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا سوک کے بچارا اور جو پہلا والا تھا اس کے پچھے سال بڑے خوشی سے گزرے تو آپ کی شادی جو میاں بی بی جو پہلے جو گزر گئی وہ لڑائی میں گزری ہو ایک دوسرے کو ڈنڈے مار مار کے گزری ہو ٹوپیاں کرا کرا کے گزری ہو جیسے مرضے گزر گئی گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میگان آئندہ کے لیے اگر آپ کی زندگی آپ سمجھتے ہو کہ اچھی ہے اور آئندہ سال بھی آپ زندہ رہو گے اور اچھی زندگی گزرے گی تو آپ کیک بھی کٹیں اپنے خرچے پہ کھائیں بھی آپ کیک ہنیمون دوبارہ سے منائیں آپ گھومنے پھرنے جائیں کہ فرشتہ آیا تھا ایک سال کی ہمیں گارنٹی دے کر گیا ہے کہ جتنی محبت سے پرانے پچیس سال گزرے ہیں تو اگلے پچیس سال بھی یا اگلا ایک سال بھی اتنی ہی محبت سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا گزرے گا اور دوبارہ سے جوان بھی ہو جاؤ گے کیا خیال ہے پھر تو بڑی خوشی ہوگی آپ تو اور اگر فرشتہ آ کے ویٹو 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 واتن کر کے جا رہے ہیں کہہ رہے پچھلے پچیس تو بہت اچھے گزر گئے آپ کے اگلے کا ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں آپ کے میاں صبح جائیں آفس اور شام کو واپس نہ آئیں اخبار میں آ رہے ہیں وہ کیا خیال ہے کتنے لوگ بچارے صبح جاتے ہیں شام کو اخبار میں آ رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے ٹرک کے نیچے آ جائیں یہ بھی ممکن ہے جھگڑا ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے ڈیورس ہو جائیں اور شہر کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پچھلے پچیس سال تو گزر گئے لیکن اس سال تمہاری بیوی زندہ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور ایک بات کی تو وہ گارنٹی لے گا فرشتہ ان باتوں فرشتوں کو بھی تو علم غیب نہیں ہوتا وہ بھی کہے گا بھئی اگر انگلیش میں بات کرے گا فرشتہ تو وہ کیا کہے گا ممکن ہے یہ بھی ہو جائے ممکن ہے یہ بھی ہو جائے لیکن ایک بات تو وہ کہے گا کہ ایک بات تو یقینی ہے وہ یہ کہ جتنی جوانی ابھی آپ کی اب ہے اس میں بہرحال ہو سکتا ہے خاتون سکے گے تمہارے میاں کے اگلے سال اسے کالا کولا لگانا پڑے بالو اور یہ جو کمر ان کی ایسے سیدھی ہے اور ابھی سال میں دو چار دفعہ کھانستے ہیں اگلے سال یہ کھانسی کریشو بولو نا یار اور یہ جو ابھی ان کے غصے میں چڑھ چڑھا پانے ہیں بات بات پہ ڈانٹتے ہیں اگلے سال تھوڑے سے یہ ڈانٹ اپڑ میں کیا ہوگا کیونکہ جیسے بڑا پا آئے گا تو صاحب کمزور ہوں کیا خیال ہے اور شوہر کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ بیگم صاحبہ جیسی پہلے اتنی اگلے سال بلکل ویسی بولو نا بھائی نہیں رہے گی تھوڑی سی پرانی تھوڑی سی کیا ہو جائیں گی بے شک تھوڑی سی ہوں گی ایک سال میں خواتین بہت دیر سے پرانی ہوتی ہیں یعنی ان کے بقول میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے خواتین جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے مشاہدہ بھی کہتا ہے مرد اگر صحت کا خیال رکھے تو بوڑا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن خواتین بہرحال جلدی بیچاری اللہ تعالی ان سب کو صحت دے لیکن اللہ تعالی نے عورت کو کمزور بنایا بیچاری جلدی بوڑی ہو جاتی ہے تو فرشتہ آکے کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے بوڑے ہوں گے اس سے زیادہ تبدیلی قسمیں آ جائے گی آپ کی بیگم میں تو اب مرد ٹینشن سے ہی بوڑا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھئی اسی کو اتنی مشکل سے برداش کر رہے تھے یہ اور پرانی ہو جائے گی اور زیادہ پرانی ہو جائے گی تو اب کے کٹو گے ہے بھئی اب کے کٹو گے بڑا مزا آ رہا ہے بھئی تم بھی پرانی ہو جاؤ گی اکلے سال داند گر جائیں گے یہ دو چار جو بچا کے رکھے یہ بھی غائب ہو جائیں گے اور سر پہ کالا کول آ جائے گا اور جو ہے نا ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا یہ بھی جب ہے کہ اتنا تو لازمی ہو گا باقی کیا حادثہ مزید ہونے والا ہے اس کا تو کوئی پتا ہے ہی نہیں اور یہ وہ لوگ مناتے ہیں دیکھو دنیا دار دیندار آدمی کو تو ان چیزوں سے ٹینشن نہیں ہوتی جو دیندار آدمی ہو اس کو پتا ہو کہ پہ اگلے سال تم بوڑے ہو جاؤ گے کوئی بات نہیں مسافر خانہ ہے بوڑے نہیں ہوں کہ تم مریں گے کیسے ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی رہے ہیں تو ظاہر ہے کتنے عرصہ جی کے کیا کرنا ہے ہم نے ہمارے حضرت کا میں بتاتا ہوں نا کہ جب عمر ان کی پچھتر سال ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں کافی پریشان ہوں حضرت نے فرمایا جس کی طبیعت خراب ہے وہ تو پریشان ہے نہیں آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی تو بڑی اچھی صحیح تھی انہوں نے فرمایا کہ بھئی اتنی عمر ہو گئی مریں گے نہیں کیا کب تک زندہ رہے ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 63 سال کے بعد مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں دنیا سے چلے گا میں اب تک زندہ ہوں تو حضرت شرمہ شرمی میں بھی ماشاءاللہ 17 سال مزید زندہ رہے ہیں اور صحیح اتنی زبردست تھی کہ اسباب کی دنیا میں اگر حضرت علاج کراتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20-25 سال مزید زندہ رہتے اسباب کی بار سے تو موت لکھی ہوئی ہے یہ سب باتیں کہنے کی ہوتی ہیں لیکن ایک ہم اگر ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں حضرت کو شگر ہو گئی تھی حضرت نے شگر کا علاج نہیں کیا حضرت چاہتے تھے مجھے آرام سے دنیا سے جانے دو بس ہسپتال نہ لگے جاؤ ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے کہتے تھے بس اب اسی سال کا ہو گیا آرام سے جانے دو دنیا سے ورنہ صحت ماشاءاللہ اتنی جاندار تھی اتنی شاندار کیونکہ خوش رہتے تھے نا اس لیے نہیں خوش رہتے تھے کہ ہر انٹرٹینمنٹ کے لیے میچ دیکھتے تھے خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اور جناب فلم مازاللہ دیکھتے ہوں خوش رکھنے کے لیے یا سالگرائے منا رہے ہوں بچوں کی اور اپنی اندر کی جو خوشی ہوتی ہے اس کے لیے کیک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے کیک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ میں اس کو بتاؤں گا ابھی وہ اندر کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ والی کر لیں گے تو آپ کو سالگرائوں کی ضرورت اور یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں رہے گی ہر دن آپ کا خوشی کا دن ہوگا تو وہ جو تھے نا وہ علاج نہیں کرتے تھے دکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے ساری زندگی دکٹروں سے دور رہے ہیں حضرت ہمارے ایلوپیتھک میڈیکل سائنس کے بہت خلاف تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح تھے یا غلط تھے اس معاملے میں لیکن ان کی ذاتی رائی تھی وہ علاج حکیموں سے کراتے تھے حکیموں سے علاج کراتے تھے حکیم بھی کوئی اچھا سا ہو اب آپ نہ کہیں حکیموں سے شروع کر دیں حکیموں کے نام پر بہت دونمری ہو رہی ہے یعنی وہ یہ تھے کہ دیسی چیزیں کھانا بس اس سے زیادہ نہیں لیکن ظاہر ہے میڈیکل سائنس نے ایک ترقی کی ہے شگر کا بڑھ جائے اس کا علاج تو بہرحال میڈیکل سائنس کے پاس ہے لیکن بس ان کی ایک رائی تھی اور وہ کہتے تھے بس جانے دو آرام سے مجھے دنیا سے زندہ نہیں رہنا چاہتا ہم جاتا خوش تھے نا مقصد آخرت تھی آخرت تو مقصد بنائے ہوا تھا لیکن بہرحال زندہ رہنے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ آپ ان کا واقعہ سنکے ایسا نا آپ کو بھی شگر ہو اور آپ لڈو کھانا شروع کر دے کہ یار چھوڑو آپ منزل تک جلدی جلدی پہنچو بعض حضرگوں کی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو وہ ان کی ذات کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے ہم نے اصل جو شریعت کا law ہے شریعت کا قانون ہے اس کو دیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی صحت کی فکر کرو جب اللہ مارے گا تو مر جاؤ جب تک اللہ نہیں مار رہا تو آپ خود مرنے کی کوشش نہ کریں تو میں یہ سکر رہا تھا کہ پچھلے پر جو ہے نا اب آپ کی زندگی آپ 61 سال گیرا منا رہے ہیں اپنی اور یہ سوچ کے مرا رہے ہیں کہ میرے 61 سال خیر و آفیت کے ساتھ گزر گئے تو بھائی جو گزر گئے اس کی بات نہیں ہے آئندہ کی ایک سال گزرے گا یا نہیں گزرے گا اس کو سوچو اس میں تو آپ بوڑے ہو رہے ہیں اس میں تو یہ بھی بتا نہیں کہ آپ مرو گے یا زندہ رہو گے کوئی بھروسہ نہیں ہے مر جاؤ اب اگر آپ کی سوچ صحیح ہوگی تو پھر آپ کیا سوچ کے زندگی گزار ہوگے وہ میں بتاتا ہوں گی پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر بات دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگ ہر چیز پر مانگتے ہیں نا دلیل کی یا آپ نے کہا کہ سال گیرا غلط ہے اس کی دلیل بتاؤ آپ اگر تقویے والی زندگی اختیار کریں شریعت کو فالو کریں تو آپ کے دل میں خود بخود باز دفعہ اللہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے دیکھو تبلیغ والے میں نے دیکھا ہے کہ ان فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے جن کے تبلیغ میں زیادہ وقت لگ جائے تو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ یہ کرکٹ کے جو بینالقوامی میچز ہو رہے ہیں ان میں اسی طرح یہ سال گیرا اور یہ فضول چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے حالانکہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ رائیونڈ کے ممبر سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہو کہ یہ غلط ہے یہ نجائز ہے وہاں تو مسائل کا بیان ہوتا ہی نہیں ہے خود بخود یہ بات ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جو بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ چیزیں اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ ہیں جو چیز رکاوٹ ہوگی اس کے لیے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جائز ہے یا نجائز ہے اس کے لیے آدمی خود فیصلہ کر لے گا بھائی یہ رکاوٹ ہے اس کو یہاں سے ہٹاؤ جب ایک زندگی کا حدف ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے آپ نے اس کو اس مقصد کو اچیف کرنا ہے وہاں تک پہنچنا ہے آپ نے تو جو رکاوٹیں سامنے آئیں گی اس کے لیے آپ کسی مفتی کو فون کر کے نہیں پوچھو گے کہ یہ رکاوٹ ہے یا نہیں ہے اس کو رہنے دوں یہ ہٹاؤں گا وہ ہٹاؤ اس کو یہاں سے یہ وہاں تک پہنچنے میں کیا بن رہی ہے رکاوٹ بن رہی ہے اور جو علماء ان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوگا وہ ان رکاوٹوں کو ناجائز کہیں گے اور جن علماء کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ خود دنیا دار بن چکے ہیں وہ ان رکاوٹوں کو ناجائز یا غلط نہیں کہیں گے کیونکہ علم ایک الگ چیز ہے اور تقویٰ بالکل ایک الگ چیز ہے قرآن مجید میں جیسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو علم سے صحیح غلط کا پتا چلتا ہے اتنے ہی احتمام سے اللہ نے تقویٰ کے بارے میں بھی فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ لے گی اب سارا زور علم پہ تو ہے تقویٰ اور للہیت پہ زور نہیں ہے یہ جو آج کل لینے پروفیسر آ رہے ہیں سب نہیں بھائی ان میں تقویٰ نہیں ہوتا تو یہ قرآن و حدث کی غلط تشریح شروع کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑی زبردست دلیل ہے بڑے زبردست بڑے زبردست حوالے ہیں بھائی حوالے ہیں اس کی شخصیت کو بھی تو دیکھو لوگ کہتے ہیں نہیں شخصیت نہیں دیکھو کتنا ہی بڑا گناہگار ہو جو مرد علانیہ گناہ کر رہا ہو کھلے عام کہتے ہیں نہیں شخصیت کو نہیں دیکھو باق کو دیکھو نہ 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 باق کو بھی دیکھنا ہے اور شخصیت کو بھی دیکھنا ہے کیوں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو ان تتقوا اللہ سورہ انفال اگر تم تقویٰ افتیار کروگے یجعل لکم فرقانا تو اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا یہاں تک سمجھ میں آگئی کیا پیدا کر دے گا؟ فرقان بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا تو اس کے اپنے ایک مواقع ہیں میں اس طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی لیکن نورملی ایک عام حالات میں خاص طور پر جو معاملہ جب بہت زیادہ مشتبہ ہو آپ کے لئے حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بات کرنے والا کون ہے دونوں علماء ہیں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں پرہزگار کون ہے اور شریعت پہ نہ چلنے والا کون ہے تو جو چلنے والا ہے اس کی بات کو لیا جائے گا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شریعت پہ چلنے والا بھی غلط بات کر رہا ہوتا ہے کم علمی کی بیس پر کم علمی کی بنیاد پر تو دونوں چیزیں ملانی پڑیں گی صرف تقویٰ بھی نہیں دیکھنا کسی کا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بہت پہنچے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے میں نے کہا بھائی بہت پہنچے ہوئے لیکن آپ کے بزرگ اتنا پہنچ کے بھی فرماتے بہرحال صحیح نہیں ہیں ہائی بہت سمجھیں اتنا پہنچنے کے باوجود بھی جو کچھ فرما رہے ہیں وہ فرمان ان کا صحیح نہیں ہے تو وہ پھر یہ کہتے ہیں آپ خود تو کہتے ہیں کہ تقویٰ سے انسان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ تقویٰ سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے لیکن صرف تقویٰ کافی نہیں ہے علم مضبوطی اور کمال بھی ضروری آپ کے جو فلا دامت برکاتوں میں بہت بڑے بزرگ ہیں مگر علم میں رسوخ نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں علم بھی ضروری اور ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے